پاکستان کی وہ تاریخی مسجد جسے مکمل ہونے میں پچاس پرس لگے مسجد کی تعمیر میں خالص سونا اور چاندی کا بھی استعمال ہزاروں مسدوروں نے حصہ لیا پنجاب کے زلہ رحیم یارخان کی تحصیل صادقاباد کے گاؤں بھونگ میں واقع ہے بھونگ مسجد تعمیر اور خوبصورتی کا ایک ایسا شہکار ہے جسے مکمل ہونے میں پچاس پرس کا عرصہ لگیا اور اس مسجد کی تعمیر میں مسدوروں کی تین نصروں نے حصہ لیا یہ مسجد بہاولپور سے دو سو چالیس کلومیٹر اور رحیم یارخان سے تقریباً پچپن کلومیٹر دور واقع ہے اپنے امدہ ڈیزائن منفر طرز تعمیر اور جازب نظر خطاتی کی ودا سے اس مسجد کو خاص شہرت حاصل ہے مسجد بھونگ کی تعمیر قیام پاکستان سے قبل انیس سو بتس میں بھونگ کے سردار رئیس غازی نے شروع کی آپ کے جدہ امجد حضرت بہاودین ذکریہ کے خلفہ میں سے تھے رئیس غازی کا شمار امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ بہت ہی درویشانہ زندگی گزارتے تھے وہ اعزازی میجسٹری ایٹ اور باولپور اسمبلی کے رکن بھی رہے دینی تعلیم کا حصول عبادت اور ریاضت سماجی کاموں اور مختلف علاقوں میں مساجد کی تعمیر ان کی زندگی کا مشن رہا یہی وجہ تھی کہ رئیس غازی نے مختلف علاقوں میں مساجد تعمیر کروائی اسی مشن کے تحت انہوں نے کثیر سرواہے کے ساتھ اپنے خاندانی محل میں بھونگ مسجد تعمیر کرنے کی ہدایت جاری کی اور اس کی تعمیر کے لیے ایک مرحلے میں خصوصی دلچسپی لی مسجد کی تعمیر کے لیے آسٹریہ، ہنگری، اٹلی اور دیگر ممالک سے سنگے سرخ، سنگے مرمر، سنگے خارا، سنگے سرمائی اور سنگے سیاہ منگوائے گئے ان پتھروں کو کاٹنے اور تراشنے والے ٹائلوں پر پھول بنانے والے مینہ کاری اور خطاتی کرنے والے سندل کی لکڑی پر باریک اور نفیس کام کرنے والے گلکاری کرنے والے اور سونے کے پھول بنانے والے سیکڑوں کاریگروں کی خدمات حاصل کی گئیں مسجد بھونگ کی تعمیر انیس سو بتس سے انیس سو بیاسی تک تقریباً پچاس سال میں مکمل ہوئی اس عرصے میں ہزاروں کاریگروں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا مسجد کی تعمیر کے دوران کئی کاریگر عمر رسیدہ ہو گئے اور کئی انتقال کر گئے ان کے بیٹوں اور بعض کے پوتوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی یوں تین نسلوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تمام کاریگروں کو ان کی مہارت اور تجربے کی بنیاد پر اجرتی جاتی تھی ماہر کاریگروں کا ہر طرح سے خیال لکھا جاتا بلکہ ان کے بچوں کی شادیوں کے خلاجات بھی رئیس غازی ادا کرتے تھے تعمیراتی کام کے دوران صادق آباد سے بھونگ تک مناسب ذرائع نقل و حمل موجود نہ تھا نہ ہی کوئی پختہ سڑک تھی لہٰذا بھاری مشینری اور تعمیراتی سامان صادق آباد ریلوے سٹیشن سے بھونگ تک تقریباً بیس کلومیٹر کچھے راستوں پر بیل گاڑیوں اور اونٹوں پر لات کر لیا جاتا تھا مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی باقاعدہ نقشہ نہیں بنایا گیا تھا ایک خاکہ رئیس غازی محمد کے ذہن میں تھا جس کے مطابق تعمیرات کا آغاز کیا گیا اس دوران انہیں جب کسی ملک جانے کا موقع ملتا وہ وہاں کی مساجد دیکھتے اور جو چیز پسند آ جاتی اس کے مطابق مسجد کے ڈیزائن اور تعمیر میں تبدیلی کرواتے رہتے اسی وجہ سے مسجد کے کئی حصوں کو دوبارہ اور کچھ کو تو سہ بارہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا مسجد کی تعمیر کے دوران ہی انیس سو پہ چتھر میں رئیس غازی محمد کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ان کے بڑے بیٹے رئیس شبیر محمد نے مسجد کے کام کو آگے بڑھایا جو خود بھی درویش صفت انسان تھے انیس سو بے آسی میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو اسے بانالاقوامی شہرت حاصل ہوئی دنیا بھر سے سیہا اس مسجد کو دیکھنے آنے لگے اس کی خوبصورتی اور انفرادیت کی وزا سے انیس سو چھہاسی میں اسے تعمیر کے شعبے میں آغہ خان ایوارڈ بھی دیا گیا بارہ مئی دوہزار چار کو حکومت پاکستان نے اس مسجد کی تصویر والا ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا مسجد میں داخل ہونے والا مرکزی دروازہ مشہد میں حضرت امام رضا کے مزار کے صدر دروازے جیسا ہے اندر کئی اکڑ پر مشتمل وسی لون فواروں سے مزین ہے رہداری سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مسجد کا سہن آتا ہے جو سنگے مرپر سنگے سیاہ سیاہ راستہ ہے یہاں بیعک وقت دو ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں ایک بڑے گمبت کے نیچے خواتین کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مقصوص ہے جو خواتین کی جمعہ مسجد کہلاتی ہے مسجد کے تمام دروازے ہاتھی دانت کے نفیس اور باری کام سے مزین ہیں مسجد کے برامدے میں تقریباً پانس سو نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد میں ایک گمبت چار میران اور نماز کے لیے ایک بڑا ہال موجود ہے جن پر ہزاروں کی تعداد میں ہاتھ سے بنی ٹائل نصب ہیں جو اس مسجد کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہیں مرکزی بہراب کی تزہین و رائش میں خالص سونا چاندی اور قیمتی پتھر استعمال کیا گئے ہیں سندل کی لکڑی کا نہایت نفیس اور دیدہ زیب کام کیا گیا ہے دلکش نقش و نگار خوبصورت گلکاری اور منفرے ڈیزائن پر مشتمل یہ مسجد سیاہوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مسجد جاننے کے لیے سبسکراب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیچ